ٹک ٹاکر خاتون کو حراسہ کرنے کا کیس ٹیمبو سمیت گیارہ ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا پروزیکیوٹر کی مزید جسمانی ریمان کی استعداد ملزمان کے وکیل کی مخالفت عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ادھر سپیشل پروزیکیوٹر نے تفتیشی آفیسر کو ٹک ٹاک خاتون سے بزریہ بلیک میں لی جانے والی رقم برامت کرنے کا حکم دے دیا دباب ملی بھی تو مرنے کے بعد کینسر کا شکار پی ایم ایس آفیسر زندگی میں حکومت سے مدد مانگ دا رہا حکومت نے آفیسر وسیم رضا جعفری کو زندگی میں ایک روپیہ نہ دیا جب مر گیا تو عدویات کے لیے ساڑھے چار لاکھ منظور کر لیے اب پیسہ کس کام کا جب زندگی ہی نہ رہی پولیس اور پروزیکیوشن کی ناکس کارکردگی ملزم کے ساتھ قیمتی سال جھیل میں گزر گئے ہائی کوٹ نے اب سن ہی لی دوہرے قتل کے الزام میں سزائے موت پانے والا قیدی محمد رمضان ادم ثبوت پر بری ہو گیا ہائی کوٹ نے ٹرائل کوٹ کا حکم کل ادم قرار دے دیا شہر میں ڈینگی بے کابو ہونے لگا نو بڑے سرکاری ہسپتالوں میں محض بیڈز 98 فیصد بھر گئے جناہ ہسپتال جنرل سرویسز میو گنگران میاں منشی ہسپتال میں بیڈز نایا جناہ ہسپتال میں ڈینگی کے مختص 172 بیڈز پر مریض دیر علاج جنرل ہسپتال میں ڈینگی کے لیے مختص 85 بیڈز پر مریضوں کا علاج جاری 24 گھنٹوں میں مزید 239 مریض سامنے آگئے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعدار 658 تک جا پہنچی میکمہ سپیکشلائز ہیلتھ کی ناہلی ڈینگی ایکسپرٹ گروپ میں کوئی ماہر شامل نہ ہونے کا انکشاف ڈینگی مچھر کیسے مارنا ہے کوئی نہیں جانتا ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ صرف معالجین پر مشتمل تین فیزیشن اور دو ماہر امراض خون شامل دو متعدی اور ایک ماہر امراض اطفال شامل ورالوجسٹ اور انٹیمالوجسٹ شامل ہی نہیں بے روزگار افراد کو روزگار دیا جائے نابینہ ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا جائے نابینہ افراد کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری سڑک ٹیفک کے لیے بند کر دی حکومت کے جانب سے تحال کسی نے مذاکرات کے لیے رابطہ نہ کیا اقلیتی نوجوان سرکاری نوکریوں کے لیے نظر انداز صوبائی اداروں میں اقلیتوں کی انیس ہزار سے زائد آسامیاں خالی ہونے کا انکشاب حکومت نے عدالت کو ریپورٹ پیش کر دی پنجاب حکومت نے اب اداروں کو اقلیتی کوٹے پر بھرتیوں کے احکامات دے دیے آسامیوں پر سالانہ دس سرب سے زائد فنڈز بھی درکا تعلیم حاصل کرنے کا شوق بندر کو کالیج کھینسل آیا گورنمنٹ گرلز کالیج کوپر روڈ میں شرارتی بندر گھس گیا میکمہ جنگلی حیات نے بندر کو تحویل میں لے کر جلو پارک منتقل کر دیا پرویز ملک کی وفات پر تازیت کے لیے مختلف شخصیات کی آمد جاری سابق چیف جاسے سائی پورٹ محمد قاسم خان اور وزیر مملکت برائیت لاتون اشریات فرو خبیب کی پرویز ملک کی رہائشگاہ آمد شاہستہ پرویز ملک علی پرویز ملک احمد پرویز ملک سے تازیت کی ایم پی اے باؤ اختر چودری اقبال گجر نگت شیخ فاروب تارر پیر اشرف رسول بھی پہنچے سینئر صحافی پرویز بشیر لیہی رہنما حافظ امیر علی آبان نے بھی تازیت کی مرہوم پرویز ملک کی روح کے حسال سواب کے لیے فاتح خان سابق صدر لاہور آئی کورٹ بار حفیظ رحمان چودری کے والد کی نمازی دنازار تھا چیف جاسس آئی کورٹ محمد امیر بھٹی سابق چیف جاسس محمد قاسم خان جاسس شاہد بلال حسن جاسس شہرام سرور چودری جاسس مسعود عابد نٹوی سیشن جج کھیسر نزید برد امجر نزید ممبران پاکستان بار کانسل احسن بھون آزم نزید تارڑ اور دیگر کی شرکت گلاب دیوی انڈرپاس منصوبے پر ناکس حفاظتی اقدامات خدائی کے دوران صرف پلاسٹک ریبن لگا کر راستے بند کرنے پر اکتفا مزدور بغیر سیفٹی بیلٹس اور ہیلمٹ کام کرنے میں مصروف ٹرافک دباؤ کے باعث حادثے کا خرشہ ناکس انتظامات کے باعث اب تک ایک مزدور جانبھاک اور ایک زخمی ہو چکا شعبہ صحت کے لیے ایک ارب کا فنڈ بجٹ سے ڈراب کرنے کا فیصلہ لاہور کے شعبہ صحت سے متعلق تین منصوبوں کو نکالا جائے گا بجٹ میں دیگر ازلاح کی سکیمیں شامل ہوں گی سپیشلائز ہیلتھ نے سمجی ایوان وزیرعالہ کو ارسال کر دی شادی کی تقریب میں ناکس کلفہ دینے نو بچوں کے بیمار ہونے پر شہری سارف عدالت پہنچ گیا ہمسر اخر میریج ہال تاج باگ کے خلاف ایک کروڑ انسٹھ لاکھ ہاتھ ہزار روپے حرجانے کا دعویٰ دائے عدالت نے میریج ہال کے مالک کو پندرہ نویمبر کو طلب کر دیا شان رحمت اللہ العالمین منانے کا سلسلہ جاری بارہ رب العبل تک پبلک ٹرانسپورٹ میں گانے اور فلمیں لگانے پر پابندی آئے قرآن پاک کی تلاوت حمد اور ناتیں لگانے کی ہدایت ادھر میکمہ سکول ایڈوکیشن کے زیرہ تمام شان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تیرات و نات کے مقابلے مختلف سکولوں کے طلبانے شرکت کی بارہ رب العبل کی آمد عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروض پر پہنچ گئیں بازاروں میں آرائشی اور سجابتی اشیاں کے سٹال سچ گئے چھوٹے بڑے سبھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے بیتا روحانی شخصیت حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کے ارس کی تقریبات کا آغاز کل سے ہوگا مزار شریف پر چادر پوشی کی جائے گی محفل سما روحانی استعمالت مناخت ہوں گے تقریب میں سیکٹری اوقاف نبیل جاوید ڈیزی مذہبی امور ڈاکٹر طاہر عزا بخاری اور دیگر شرکت کریں گے ارس کے لیے چھے لاکھ روپے گرانٹ جاری سیکیورٹی انتظامات کو حکمی شکل دے دی ہے ڈھول چیف پپو سائن کے علاز کا حکومتی دعویٰ جھوٹا نکلا ڈاکٹرز کی اہل خانہ کو باہر سے انجیکشنز لینے کی ہدایت پپو سائن کے بیٹوں نے حکومت کے نام ویڈیو پیغام جاری کر دیا حکومت سے مدد کیا بھی جناح اسکتال میں بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی واک کا احتمام واک میں ڈاکٹرز، نرسز اور طلبانے حصہ لیا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر آریف تجمل نے خواتین کو آگاہی لیکچر دیا پی ایچ اے کی پلانٹ فور پاکستان شجرکاری مہین نیو یونرسی روڈ فیر مشیر وزیراعلا آصف محمود نے پودا لگایا پودا لگانے کے بعد ملکی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا کی گئی چار سے چھ سال تک کی عمر کے درختوں کی شجرکاری کی جائے